بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلیج بزنس فائنٹ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو گکھڑ فارمہ اسے ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ونڈے کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ونڈے کے ریٹس آسمانوں سے بات کر رہے ہیں اور تقریباً تمام فارمرز ونڈہ استعمال بھی کرتے ہیں تو اس لئے اگر دوستو ونڈہ درست طریقے کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے اس کو ونڈہ دینے کا درست طریقہ نہ ہو تو پھر جانوروں کو فائدہ تو کیا ہوگا پیسہ ہی ونڈے کی صورت میں زائع ہوگا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم ونڈے کو درست طریقے کے ساتھ استعمال کریں تاکہ جانوروں کو فائدہ بھی ہو اور ہمارا پیسہ بھی جو ہے وہ صحیح سمت پر لگے ہمارا پیسہ بھی زائع نہ ہو تو دوستو اس کے لئے ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے فارم پر جانوروں کی گروپنگ کریں گروپنگ کرنے کے بعد دوستو ان کے لئے فیڈ پلانٹ یار کریں کہ اتنا ان کے لئے سائلج ہوگا اتنا ان کے لئے سب سے چارہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہر گروپ کے لئے اتنا ان کے لئے ونڈا ہوگا تو دوستو ہم نے جو ہے اپنے اس فارم کے اوپر تقریبا ہمارے چھے گروپ ہیں ان میں سے ایک ینگ بیوی گروپ ہے جس کو ہم دودھ تین مہینے تک اور اس کے بعد ساتھ میں کاف سٹارٹر جو ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ ہمارا سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو میں یہ گروپ نمبر دو ہے اس کے اندر ہمارے پاس چار ماہ سے یعنی تین ماہ سے اوپر اور تقریبا ایک سال کے جو جانور ہیں وہ اٹھائیس ہیں تو ان کے لئے ہم نے جو فیڈ پلین تیار کیا ہے وہ تقریبا فی جانور جو ہے آدھا کلو بندہ صبح ہے اور آدھا کلو جو ہے وہ شام کو ہے دوستو پھر اس کے بعد ہم بندہ جو دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے گروور فیڈ ہے اور فیٹننگ فیڈ ان دونوں کو یہاں پر ڈالا ہے یہاں پر ڈال کے ان کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے ہم تھیلے جو ہے وہ بر لیں گے بر کے اپنے پاس رکھیں گے پھر ڈیلی بیسز پر پمائش کے ساتھ ہم ان کو بندہ ڈالیں گے کبھی زیادہ کہیں کم نہیں ہوگا ایک طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے صبح کے وقت ہم جو بندہ ڈالیں گے وہ ہم چارے کے اوپر ڈال کے سائلج کے اوپر ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے دوسرے نمبر پر جو شام کو ہم بندہ دیں گے اس کے اندر ہم جو کرتے ہیں باقی ہر فارمرز کی اپنی مرضی ہوتی ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شام کو فی جانور آدھا کلو بندہ اور اس کے ساتھ گئی جو ہے ڈالڈا وہ ہم استعمال کروا رہے ہیں دوستو ایک چیز اور یہاں پر ذہن میں یہ رکھئے گا کہ جتنا بھی آپ کام کریں بندہ دیں یا آپ جانوروں کو مسالہ دیں یا آپ گئی دیں جو بھی چیز ہے جب تک وہ منظم نہیں ہوگی مسلسل نہیں ہوگی تو اس وقت تک فائدہ نہیں ہونے والا تو اس لئے کوشش یہ کریں کہ بندہ دیں تو اس طریقے کے ساتھ دیں کہ فیڈ بلیننگ پہلے بنائیں کہ کس جانور کو کتنا دینا ہے کس گروپ کو کتنا بندہ دینا ہے اس کے بعد پھر وہ ترتیب جو ہے وہ کم از کم دس دن پندرہ دن چلے اس کے بعد پھر دوبارہ چینج کریں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور جب جانوروں کو جو سرب کیا جائے گا اس وقت خیال یہ رکھا جائے کہ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جانوروں کی کھولیوں کے اندر ڈال دیں اور وہاں پر ہمارا جو ونڈہ ہے وہ ضائع نہ ہو خود نگرانی کریں تاکہ ایک ایک جو جانور ہے اس تک وہ ونڈہ بھی پہنچے اور ہمارا فائدہ بھی پورا ہو اور جو ہم جس مقصد کے لیے ہم یہ اتنا مہنگا ونڈہ ڈال رہے ہیں جانوروں کو وہ سارے کی سارے جو ہیں ہمارے مقاصد بھی پورے ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ